آپ اس ریسپی کو بچے ہوئے چکن سے بھی بنا سکتے ہیں گھر میں جب چکن بنتا ہے تو سالن بچ جاتا ہے تو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اینڈ شیئر کریں اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ایف کیچن کلیکشن اللہ پاک سی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظوں مان میں رکھے اپنی اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کا تو آج بنائیں گے چکن پوٹیٹو کباب تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے لے لی ہیں آلو اور چکن ان کو پیل آف کر کے آلووں کو میں نے یہاں پہ بوائل کر لیا ہے اور ساتھ ہی دو سو گرام چکن تھا ان کو بھی ساتھ ہی ہم نے بوائل کر لیا ہے آلووں کو میں نے یہاں پہ تھوڑے بڑے پیسیز میں کٹ کر لیا تھا اور اس لئے چکن اور آلو دونوں کو ہم نے اسی طرح سے بوائل کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم چکن کو شرٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے ہم اس کی ریشے بنا لیں گے تو جی یہ دیکھیں جتنا بھی گوشت ہے اس کی ریشے اچھے سے بنا لیں گے اور آلووں کو ہم نے یہاں پہ موٹے پیسیز میں اس لئے کٹ کیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو آپ کشر کی مدد سے بھی کش کر سکتے ہیں اگر نہیں تو اس طرح سے پوٹیٹو میشر کی مدد سے آپ اس کو اچھے سے میش کر سکتے ہیں یہاں پہ تو ان دونوں چیزوں کا ہم نے اچھے سے میش کر لیا ہے بس گٹلی کوئی بھی اس میں نہیں رہنی چاہیے اس کے بعد ایک میڈیم سائز کا پیاس چوب کر کے یہاں پہ شامل کریں گے چاہیں تو پیاس کا ہاتھ سے دبا کے ہلکا سا پانی نکال دیں سبز میرچے آپ نے ٹیس کے حساب سے آپ شامل کر سکتے ہیں اور سبز دھنیا یہاں پہ شامل کر دیا ہے ہم نے اچھے سے ٹیسٹ کے لیے آپ چاہیں تو پودینے کی چند پتیاں اگر ہوں تو وہ بھی یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں پودینہ اور دھنیا جب ہم کسی کباب وغیرہ میں ڈالتے ہیں تو ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا آجاتا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں مسالے تو پورڈر مسالوں میں سب سے پہلے ہم نے حلدی شامل کی ہے دادر مرچ کا استعمال کیا ہے یہ سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں لال مرچ کا پورڈر بھی شامل کریں گے اور یہاں پہ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کریں گے خوشک دھنیا شامل کیا ہے ہم نے یہاں پہ اور تھوڑی سی کالی مرچ کا استعمال کریں گے اور موٹا کٹا ہوا زیرہ اور اگر تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہے یا عام چور ہے تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اچھے سے ٹیسٹ کے لئے اگر چاہیں تو آپ اس میں کسوری میتھی بھی شامل کر سکتے ہیں یہ آپ کے ٹیسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو یہاں پہ مسالے ہم نے شامل کر دی ہیں اور ابھی جو ہم نے چیز شامل کی ہے یہاں پہ یہ ہم نے بریڈ کرمز شامل کی ہیں اور بریڈ کرمز تقریباً ہم نے یہاں پہ ہاف پیالیس میں شامل کی ہیں اور اب ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو مسالے جو ہیں جب ہم ہم ہاتھ سے مکس کرتے ہیں تو جلن وغیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو گلاوز کا استعمال کریں آپ لوگ تو مسالے ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے یعنی چکن اور آلو کے ساتھ اچھے سے مسالوں کو ہم نے یہاں پہ یک جنگ کر لیا ہے اور اس کے بعد باریاتی ہے اس کو شیپ دینے کی تو میں اس طرح سے شیپ دے رہی ہوں اس طرح سے شیپ دینے سے یہ ہے کہ ایک ہی سائز کی ساری بنیں گے کوئی بڑی چھوٹی یا موٹی پتلی نہیں بنیں گی تو ویسے آپ اپنے ہاتھ سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو ہاتھ کو تھوڑا سا گریز کر لیں اور تھوڑا سا لے کے ٹو ٹیبل سپون کے قریب یا جس سائز کی بھی آپ بنانا چاہتے ہیں ٹکیاں تو اسے حساب سے آپ لے کے اس مکسچر کو تو ٹکیاں بناتے جائیں آپ اس کو لمبائی کی رخ بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں جس طرح کی شیپ آپ کو پسند ہو تو اسی طرح سے آپ بنا سکتے ہیں سکیئر بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوسری بنا رہے ہیں ہم یہاں پہ تو یہاں تک اگر آپ لوگ میری ویڈیو واش کر چکے ہیں تو ضرور میری ویڈیو کو ان تک واش کریں بنا سکیپ کیے اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں تو چھوٹی چھوٹی سی ریسپیز اور بہت آسان سی ریسپیز آپ کو میرے چینل پہ ملیں گی اور یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند بھی آئیں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ون بائی ون جتنا بھی مکسٹر تھا ہمارے پاس اسے ہم یہ سارے اس طرح سے بنا لیں گے تو ان کو سب کو ہم شیپ یہاں پہ دے چکے ہیں تو اب بھاری آتی ہے ان کو فرائی کرنے کی تو ہم ان کو گھی میں فرائی کرنے والے ہیں آپ اپنے ٹیس کے حساب سے اس کو آئل میں بھی فرائی کر سکتے ہیں تو گھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو ہم نے اتنا اس میں شامل کیا ہے اور گھی گرم ہوا جیسے ہی تو ہم نے اس میں ان کو شامل کر دیا ہے برطن کی سپیس کے حساب سے اور اب بھی ویٹ کریں گے ہم ان کا اچھا سا کلر آنے تک جب تک ایک سائیڈ میں کلر آئے گا ان کو گھی میں ڈالنے کے بعد فوراں سے ہم نہیں ہلائیں گے ایک سے ڈیرمنل تک ویٹ کریں گے اور پھر اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے اس طرح سے سپیچولے کی مدد سے یا کسی بھی چیز کے مدد سے تھوڑا سا ہلاج اُلا لیں گے تو اچھا سا کلر آنے تک ویٹ کرتے ہیں تو پھر اس کی سائیڈ چینج کریں گے تو اس ریسپی کو ضروری نہیں ہے کہ آپ چکن آپ اس کے لئے بائی کریں تو گھر میں اگر چکن کا سالن بنا ہے اور تھوڑا بہت کوئی بوٹیاں وغیرہ بچ جاتی ہیں گھر میں تو آپ اس ریسپی کو اس سے بھی بنا سکتے ہیں تو بہت آسان سی ریسپی ہے آلو بھی بھی گھر میں موجود ہی ہوتے ہیں تو ساری چیزیں گھر سے مل جانے والی ہیں اور بس جھٹ پر سے یہ بن بھی جاتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ سب کی سائیڈ جو ہے وہ ہم نے چینج کر لی ہے اور دوسری سائیڈ سے بھی اچھا سا کلر آنے کے بعد ہم ان کو ڈیش آؤٹ کریں گے بچوں کو آپ لانچ میں بھی دے سکتے ہیں اور صبح ناشتے میں بھی بنا سکتے ہیں تو جی دیکھیں یہاں پہ کلر جو ہے میرا خیال ہے دوسری سائیڈ میں بھی اچھا سا آ چکا ہے تو اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور ان کو ڈیش آؤٹ کریں گے تو ابھی میں اس کی فائنل لک آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کسی بھی چٹنی کے ساتھ گرین چٹنی کے ساتھ دہی کے ساتھ ویسے سیمپل بلیک میچ کا استعمال کر کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں اگر فوری تارپر کوئی چٹنی گھر میں موجود نہیں ہے یا کیچپ کے ساتھ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو جی دیکھیں نان کے ساتھ اور تندور کی روٹی کے ساتھ اس سے ایسے بھی آپ اکیلا بھی اس کو کھا سکتے ہیں چٹنی ساتھ ہو تو کیا ہی بات ہے تو جی دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسیپی کی فائنل لک تو میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ